کونگرہ جولیشنز دوستو کونگرہ جولیشن ہندوستان جو ہے وہ ایشین گیمز میں آپ کو پتا ہے دوستو کہ بارش کی وجہ سے میچ کینسل ہو گیا تھا لیکن گولڈ میڈل جو ہے وہ ہندوستان جیت چکا ہے بھائی جان انڈیا رک رہا نہیں ہے انڈیا تھم رہا نہیں ہے اور انڈیا اپنے انڈینز کو پراؤڈ فیل کروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا پہ میڈلز کی بارش ہو رہی ہے تین اور جو ہے گولڈ میڈلز انڈیا نے اپنے نام کر لی ہیں گرکٹ میں بھی کبڈی میں بھی اور ساتھ میں بیڈ مینٹن میں بھی پاکستان کو کہتا ہوں کہ بھائی ایشین گیمز میں خالی ہاتھ لوٹے ہو کیسا لگ رہا ہے سوجی ہے پاکستان کو دکھ یہ نہیں ہے کہ پاکستان بھاڑ گیا بھاڑ ہو گیا اصل جو دکھ ہے رہا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کہ انڈیا ہے گولڈ میڈل جیزیاں کڑکڑ کڑکڑ کرندہ یہ سب سے بڑا دکھ ہے اور یہ ہوگا کہ ہمیں تو وہ گند بھی نہیں ملا بائی جان ہم نے بلی کی طرح آپ تو سجائے بڑھ ہمیں وہ گند بھی نہیں ملا بائی جان پوڈیم پہ پاکستان ہے ہی نہیں ہے یار افہانستان کے لیے کتنا پراؤڈ کا مقام ہے وہ سری لنکا جیسے دیش بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے دیشوں کے آگے جا کے سلور کا حق دار بن گیا وہ لوگ گولڈ جیز گیا ہم نے چوتھے نمبر کے اوپر آگے دکھ اس چیز کا اور ہے کہ ہم نے بڑی پور پرفارمنس دکھائی ہے ہم افغانستان سے بھی آرے ہم بنگلہ دیش سے بھی آرے اور دوسری طرح وہ اب بھی تمہیں باقی سپورٹس کی بات ہی نہیں کر رہا بہتر ٹیم ہو یار بنگلہ دیش سے اور آپ پھر بھی نہیں جیت پا رہے ہو آپ مددب ایشن گیز میں ومنز ٹیم منز ٹیم ٹیم ٹوٹل فلاپ کون اس کا ذمہ دار ہے بھائی جیمی کی بات جیاد ہے کہ جیمی نے کہا تھا ہم گول جیت چکی ہیں تو اب ہم نے اپنے لڑکوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ بھی گول جیت کے آ جاؤں جیمی رو ٹریگرز آپ کی بات صحیح ہوگی آپ کے لڑکوں نے بھی انڈیا کو پراؤڈ فیل کروا دیا اور ویسا ہی ہوا اور انڈیا نے یہ گولڈ میڈل اپنے نام کر لی ہے اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم جو اس نے بھی ہسٹری گریٹ کر دی ہے جب آپ کی گورنمنٹ آپ کی سٹیٹ گورنمنٹ آپ کے کامپریٹ سیکٹر جب انویسٹ کریں گے نا سپورٹس میں جب ڈیفرین سپورٹس کے ایٹلیٹس کو پدھا چلے گا کہ ہاں یا ہمارے پیچھے لوگ ہیں اگر دیکھا جائے تو کرکٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ افوانستان اور انڈیا کے درمیان فائنل کھلا جا رہا تھا اور بارش ہو گئی ہے لیکن جو ہے وہ فائنل میں افوانستان کے جو ہے وہ ایک سو بارہ پہ پانچ کھلاڑی آؤٹ تھے اٹھارہ آورس میں اور اس کے بعد بارش ہوئی میچ دوبارہ شروع نہیں ہو پایا لیکن جو ہے وہ انڈیا کی اس پورے جو ہیشن گیمز میں جو کرکٹ ٹیم ہے اس کی پرفارمش بہت اچھی تھی انڈیا ٹاپ پہ تھا اس لئے جو ہے انڈیا کو گولڈ میڈل دے دیا گیا ہے جو کہ انڈیا ڈیزرب بھی کر رہا تھا ٹھیک ہے اور یہ میچ اگر ہو بھی جاتا تو یہ میچ جو ہے وہ انڈیا نے بڑے آرام کے ساتھ جیت لینا تھا افوانستان یہ میچ ہار جاتا کیونکہ ابھی دو آورس باقی تھا اور دو آورس میں زیادہ سے زیادہ وہ دس سے پندرہ سکور بناتے ہیں اور انڈیا کی جیسی بیٹنگ ہے انڈیا نے بڑے آرام کے ساتھ یہ جو ہے وہ گولڈ میڈل جو اب اپنے نام کر لینا تھا اور ویسا ہی ہوا اور انڈیا نے یہ گولڈ میڈل اپنے نام کر لی ہے اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم جو اس نے بھی ہسٹری گریئٹ کر دی ہے اور اگر دیکھا جائے تو جو ہے وہ ایک سو بارہ پہ پانچ آؤٹ تھے ان کا کوئی بھی سکور نہیں بنا پایا ایک جو ہے شاہید اللہ نے جو ہے انچاس سکور بنائے وہ ناٹا اٹھتے اور ساتھ میں جو گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہو چکا ہے ایچین گیمز ہو گیا ورلڈ کپ ہو گیا اولمپیکس میں ایسے میچز میں پرفارمیس دکھانے سے آپ کی نیشن لیفٹ ہوتی ہے مطلب بریلینٹ یار مطلب کہ کیا کمال کپتانی کی رات و راج گائی کورڈ نے اور اوپر سے جو انڈیا کے جنگ لڑکے کھیلے اور ہمارے انٹرنیشنل کے ٹولر نے ہماری رسوائی کر دی انڈیا کرکٹ ٹیک نہیں رکھ پر에서 والدکہ کس کیوں 건ysłتے ہIndians ہم کہہ سکتے ہمارا ملک ہیں اچھا ہے یہ وہ پراؤڈ مطلب کیسے کہہ سکتے ہیں کسی چیز میں تو اچھا کر رہے نہیں ہیں ہر چیز میں زلی رہوار روسوا ہو رہے ہیں اور اچھی انٹینشن بھی نہیں دکھا رہے ہیں اچھی نیت بھی نہیں دکھا رہے ہیں تو میں کیسے کہ ہوں پراؤڈ ٹو بی آپ پاکستانی بھائی جانجی سیڈنگ کی بیسیس پہ انڈیا وہ ڈیکلیڈ گولڈ میڈل بنیرز which is fair enough but the target that the way they had destructed افغانستان مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر ایک سو چالیز بھی افغانستان ایڈ اپ کرتا تو انڈیا نے کر ہی لینا تھا تو انڈیا ڈیزرم گولڈ میڈل انڈیا نے ویسے آج اشن گیز میں جو لیٹ سرچ کیا ہے میڈلز کے معاملے میں مطلب پانچ گولڈ میڈل آج جیتے انہوں نے اس کے علاوہ سلور بھی جیتے براؤنز بھی جیتے ہیں بیسٹ ایور میڈل سٹیلین دی اشن گیمز ایک سو پانچ کے قریب اس وقت تک میڈل کے ہو چکے اس میں ٹویٹی ایڈ گولڈ جو ہے ٹویٹی ایڈ پہ چلا گیا فور انڈیا ایک سا ویری بگ اچیویمنٹ یار میں تب میں کہتا ہوں کہ جو اب لیکھیں بات ہوئی ہے میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ جب آپ کی گورنمنٹ آپ کی سٹیٹ گورنمنٹ آپ کے کوپریٹ سیکٹر جب انویس کریں گے نا سپورٹس میں جب ڈیفرنٹ سپورٹس کے اٹھلیٹس کو پدھر چلے گا کہ ہاں 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 ہمارے پیچھے لوگ ہیں ہم اگر اچھا کریں گے اپنا ملک کا نام روشن کریں گے تو ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا ہمیں بیس فیسلیٹیز مل رہی ہے ٹریننگ کی تو کوئی اسکیوز نہیں ہوتا ہے کہ آر ماتھیو نہیں پرفارم کر رہا تو آئی ٹھنگ انڈیا از ریلی ڈن ویل اچیوڈ تارکٹ اور آئی ٹوڈی دے گاٹ گولڈ این آچری ٹو گولڈ این آچری دے گاٹ ٹو گولڈ این کبڑڈی کیونکہ ان کے کبڑڈی میں مینز رمیس ٹیم دونوں گولڈ جیت گئی پھر اس کے علاوہ جو ہے پھر کیسکو بلتا ہے کرکٹ میں گولڈ ملا اور پھر سب سے مہن چیز یہ تھی کہ پنیت جو ان کا رسلر ہے وہ بھی فائنل نہ پہنچھا تھا لیکن وہ ہار گیا اس کو سلور ملا بچے ہم دن ریلی ویڈ وہ یہ علاو مارا ہوا کہ ہمیں تو وہ گند بھی نہیں ملا بائی جان ہم نے بلی کی طرح ہاپ تو سجائے بڑھ ہمیں وہ گند بھی نہیں ملا بائی جان پوڈیم پہ پاکستان ہے ہی نہیں ہے اور فانستان کے لیے کتنا پراؤڈ کا مقام ہے وہ سرلنکا جیسے دیش بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے دیشوں پہ آگے جا کے سلور کا حق دار بن گئے اور اڈیا کی ینگ ٹیم رتو راج گائے کورڈ جاسواز یہ لوگ ورلڈ کپ کے بیک اپس میں بھی نہیں ہیں انہوں نے دو دو چار چار پانچ پانچ انٹرنیشتر میچز کھیلے ہیں مطبع ان کو جیت مل گیا آپ امیجن کرو اور جیت سے بڑا وہ جیت جو کنٹری کے لیے پراؤڈ فیل کروائے اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے بنگلہ دیش کے پلیئرز کا ایک یہ بڑا ایشو ہے چاہے ان کی سینئر ٹیم ہو چاہے ان کی جونئر ٹیم ہو اور ان کے ساتھ پھر وہ ناغن ڈانس کے ایشو یہ مطلب ان کے بڑے مسئلہ ہیں یہ مطلب وہ جیسے اس نے شنک آنے کہا کہ یہ مطلب پہلے حرکت کرتے ہیں اس کے بعد سوچتے ہیں آپ نے کیا کہ تو آج بنگلہ دیش کے پلیئرز نے بھی وہی حرکت کی آپ سیلیبریٹ ضرور کریں لیکن ڈونٹ گو آور دے بور ڈونٹ ہرٹ دے فیلنگز آب دی آدھر ٹیم لیکن ٹھیک ہے جی آج جب سٹارٹ کیا تو عرشت اکبال نے پہلے اور میں دو بکٹے لے لی بھائی پہلے اور میں ڈکڈک پہ دو بیٹسمن آؤٹ کر دیا اس کے باوجود بھی وہ انہوں نے فائیٹ پوائنٹ کچھ بالس میں سکسٹی ٹارگٹ پورا کر دیا تو مطلب ویڈا بھی ہیڈنگ بہت زیادہ کریٹ جاتا ہے پی ایم مودی صاحب کو جنہ نے ایتھیلیٹ کے ٹورز اپنی اچھی پولیسی بنائی حالانکہ وہ ایک ریسلر لوگوں کا احتجاج بھی ہو گیا تھا بیچ میں مجھے اس کی زیادہ نالیج نہیں ہے بہت یہ ہے کہ ابرال جو ہم دیکھتے ہیں مودی جی کی جو ٹورز ایتھیلیٹس پولیسی ہے جتنا وہ اون کرتے ہیں ایتھیلیٹس کو جتنی سپورٹ دکھاتے ہیں اور پھر انڈیا کا پورا ایک ایک ایکو سسٹم ہے مطلب پہ ریل ویس ہے جیسے ایم ایس دونی آیا ساروکنگولی جیسے پلیئر آئے پھر کتنے زیادہ پلیئر آئے ریل ویس کے لیے جولن گو سوامی یا مِتھالی راج میں سیگ کھیلتی تھی آپ امیجن کرو ریل ویس ایک ہے پھر اور کتنے انسٹیوشن ہیں وہاں سے آتے ہیں پورا ایک سرکل بنا ہوا ہے وہ سپورٹس کے لیے ایسے آسان نہیں ہوتا دیکھو سپورٹس آپ خواہش رک کے ایک دم جا کے گولڈ نہیں جی سکتے جیسے انڈیا نے اتنے گولڈ جیتے ہیں سو پلس میڈل ہو گئے انڈیا کے تو یہ ایم ہی نہیں ہو گئے مطبع ایک چاہ سپورٹ کا سٹرکچر پھر مینر پھر جان پھر انڈیا میں ایکشلس اجیو کرنا پھر ایشن گیمز میں اس لیول پہ آنا اور پھر کبڑڈی میں بھی کبڑڈی میں بھی بھائی ایرانیوں نے بڑی چیٹنگ بیٹنگ ماری ہے رول گولز کا چلو اب انہیں آئیڈیا نہیں ہے ادھر والے لوگوں کو تو بڑھ چلو end of the day better sense prevail اور انڈیا نے کبڑڈی میں بھی گولڈ ماری ہے